لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبر ایوب مشہور ہے اس زمن میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شیطان آسمان کی طرف چڑھا اس زمانے میں ان کے آسمانوں پر چڑھنے پر پہرے نہیں تھے اور یہ پہرے ان پر سب سے پہلے لگائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصت کے زمانے میں اسی لیے جو جنات تھے جو شیاطین تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اب ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور وہاں ہمیں شولے مارے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے اس زمانے میں وہ چڑھا کرتے تھے تو بہرحال وہ چڑھا اور اس نے عرص کیا کہ اے میرے پاک پروردکار مجھے حضرت عیوب علیہ السلام پر مسلط کر دی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تجھے ان کے مال اور اولاد پر مسلط کر دیا لیکن تجھے ان کے جسم پر مسلط ہونے کی اجازت نہیں پس ابلیس آسمان سے نیچے ہوتا اور اپنے لشکر کو جمع کیا اور اپنی فوج سے کہا کہ مجھے حضرت عیوب علیہ السلام پر مسلط کیا گیا ہے اب تم مجھے اپنا تسلط دکھاؤ تو وہ ساری فوج پہلے تو آگ ہو گئی پھر وہ مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک پانی پانی ہو گئی پھر ابلیس نے انہی میں سے ایک گروہ کو حضرت عیوب علیہ السلام کی کھیتی کی طرف بھیجا اور ایک گروہ کو ان کی اونٹوں کی طرف اور ایک گروہ کو ان کی گائیوں کی طرف اور ایک گروہ کو ان کی بکریوں کی طرف اور کہا حضرت عیوب علیہ السلام تم سے صبر ہی کے ذریعے محفوظ رہ سکتے ہیں جناتے شیطانوں نے حضرت عیوب علیہ السلام پر یکے بعد دیگرے مسئیبت پر مسئیبت ڈھائی پس کھیتی والا شیطان آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا عیوب کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ جس نے آپ کی کھیتی پر آگ بھیج دی جس نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا پھر آپ کے پاس اونٹوں والا شیطان آیا اور کہا کہ آیا یا عیوب کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا جس نے آپ کے اونٹوں پر دشمن بھیج دیئے جو لے کر بھاگ گئے پھر گائیوں اور بکریوں والا شیطان آیا اور کہا کہ اے عیوب آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا جس نے آپ کی بکریوں پر دشمن بھیج دیا جو ان کو لے کر بھاگ گئے اور اب حضرت عیوب علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اکیلے رہ گئے پھر عبلیس نے آپ کی اولاد کو سب سے بڑے مکان میں جمع کیا ابھی وہ کھانے پینے میں مجھگول تھے کہ اچانک ایسی ہوا چلائی جس سے گھر کے ستون اکھیڑ دیئے اور مکان کو ان کے اوپر گرا دیا پھر شیطان حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس ایک لڑکے کی شکل میں آیا اس کے کانوں میں بالیاں تھیں اس نے کہا کہ اے عیوب علیہ السلام آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا اس نے آپ کے بیٹوں کو بڑے مکان میں جمع کیا اور وہ کھانے پینے میں مجھگول ہوئے تو اچانک ایک ایسی ہوا چلائی جس نے مکان کے ستون تک اکھار دیئے اور اس کو ان کے اوپر گرا دیا اگر آپ ان کو کھانے پینے اور خون میں لطپت دیکھتے تو آپ کا کیا حال ہوتا حضرت عیوب علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا تم اس وقت کہاں تھے ابلیس نے کہا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا حضرت عیوب علیہ السلام نے پوچھا پھر تم کیسے بچ گئے ابلیس نے کہا بس بچ گیا حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا تو شیطان ہے پھر حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا آج میں ایسی حالت و کیفیت میں ہوں جس دن میری والدہ نے مجھے جنا تھا پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنا سر منڈوایا پھر کھڑے ہو کر نواز پڑھنے لگے تو ابلیس اپنی نامرادی اور ناکامی اور حضرت عیوب علیہ السلام کے صبر پر اتنا رویا کہ اس کے رونے کی آواز آسمان اور زمین والوں نے سنی پھر شیطان آسمان کی طرف چڑھا اس زمانے میں شیعتین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آسمانوں پر انہیں جانے کی اجازت تھی اور پھر کہنے لگا کہ اے میرے رب وہ تو مجھ سے بچ نکلے لہٰذا تو مجھے اس پر مسلط ہونے کی اجازت دے دے اس لیے کہ میں ان پر تیری اجازت کے بغیر تو غالب نہیں آسکتا اللہ تعالی نے فرمایا جا میں نے ان کے جسم پر بھی تجھے تسلط دیا لیکن ان کے دل پر میں نے تجھے تسلط نہیں دیا چنانچہ شیطان پھر اترا اور آپ کے قدموں کے نیچے ایک پھونک ماری تو آپ کے پیروں سے لے کر سر تک زخم ہی زخم ہو گیا سارا بدن پھوڑا پھوڑا ہو گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ زمین پر گر گئے بہرحال آپ کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھی اور ایک دفعہ انہوں نے عرض کیا کہ یا ایوب اللہ کی قسم مجھے خدمت اور فاقے سے بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں میں نے اپنا سب سامان بیٹھ کر خرچ کر دیا آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ آپ کو شفائے کامیرہ آتا فرمائے آپ نے فرمایا تجھے خرابی ہو ہم ستر سال تک اس رب کی دیوی نعمتیں کھاتے رہے ان سے سرفراز ہوتے رہے اب صبر کرو تاکہ ہم دکھ میں بھی ستر سال گزار لیں چنانچہ آپ نے اس دکھ اور مصیبت کے امتحان میں بھی ستر سال گزار دی اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت طلحہ بن مصرف رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابلیس العین نے کہا مجھے حضرت عیوب علیہ السلام سے کوئی چیز نہیں ملی جس سے میں خوش ہوتا سوائے اس کے کہ جب میں ان کے درد سے کر رہنے کو سنتا تو میں جان لیتا کہ ان کو بڑی تکلیف پہنچائی اللہ اکبر یعنی اتنا صبر اتنا صبر کہ بس درد میں کر رہتے تھے اور کچھ نہ کہتے تھے اس روایت کو عبداللہ بن احمد نے کتاب زوائد الزہد میں نقل کیا ہے اور ابن ابی الدنیا نے مقائد الشیطان میں نقل کیا ہے اچھا اسی طرح یہ شیطان ملعون جو ہے نا وہ حضرت عیوب کی بیوی کے پاس بھی آیا اور ادھر آ کر بھی اس نے مکاری کی انشاءاللہ اگرے درس میں پھر اس واقعے کو دیکھیں گے اس روایت کو دیکھیں گے اور ان تمام روایت کو دیکھیں گے بہرحال وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ